میرے صاحب شکریہ آپ کا آپ نے آج ایک بڑے ایمپورٹنٹ اس ایشو کے حوالے سے جو بات کی ہے میری بھی خواہش تھی کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ایک کشمیری کے حصے سے آپ کا شکریہ گزار ہوں آپ ہمارے خیال رکھتے رہے ہیں گزارشی ہے کہ وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشکٹینی پہ بارے گئے ہم جو تاریخ رہا ہوں میں مارے گئے بات یہ ہے جی کہ ایک تو شرکا کو اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں میں باہر بیٹھا ہوں بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے بات کی ہے اس نے بلڈ شرٹ جو کہا کہ وہ جو آج مودی کی حکم جو کشمیری کے اندر جو کھل آقت لیا ہم کر یہ ایک تو اس کی طرف اس کا حوالہ ہے کہ یہ اور ایسے اپریسیو پالسیز اختیار کریں گے کشمیری کے اندر کے جس میں یہ لوگوں کو ماریں گے جو بھی آزادی کا نام لے گا اگر کوئی بندوق بھی اٹھاتا ہے تو یون چارٹر کے تاریخ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے بندوق اٹھانا ہے امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی افوانستان کے واقعات کے بعد لیکن دنیا نے اس کی بات کو مانا نہیں ہے اب اس کی دو صورتیں ایک تو مقضا وادی کے اندر جو اس کا اندرستان کی جو قابض افہاج ہیں ان کا جس طرح بے دردی سے آپ نے دیکھا کس طرح مطلب ہے لوگوں کی لاشوں کو گسیٹا جا رہا ہے کس طرح مارا جا رہا ہے خواتین کی آبر ریزی کی جا رہی گھروں کو ڈینیمیٹ سے اڑایا جا رہا ہے اس سے زیادہ ارکیہ کرے گا یہ تو وہ جو لاشوں سے کھینچی مجھے یاد آگئی شتیلہ کی وہ جو جب وہ کیمپ میں جب اس کے فلسطینیوں کے کیمپ پر جب وہ یہ شابرہ شتیلہ وہ اس کے مجھے یاد آگئی یاد کے اسی طرح گسیٹا تھا انہوں نے فلسطینیوں کی لاشوں کو ابھی بے ارموتی کی تھی دوسرا ہے وہ لسوئی کو پر میں نے کچھ عرصہ پہلے نئے وزیر خاندیہ سے بلاقات کی تو ان سے میں نے کہا تھا کہ اندوستان اس وقت آپ سے مجھے کوئی بات نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کو جلدی بھی نہیں بات بھی نہیں کرے گا اس کو آگلہ الیکشن ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جسے وہ جو اس کا نیریٹو ہے بی جے پی کا ابھی انہوں نے وہ رت یاترہ بھی کرنی ہے اب اور تو بدقسمتی ہے کہ کانگرس بھی اسی طرح چلے گئی ہے اسی سیفران انقلاب کا وہ شکار ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں چونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں تو وہ کشویری کو مارنا ان کو ان کو قتل کرنا آزاد کشویر کے اندر کہنا میں یہ آہ گولہ باری کرنی ہے پاکستان کے اندر جو سورسیو ایکٹیفٹی کرتے ہیں جس طرح وہ کر رہے تو یہ ان کا ادھر ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جلدی نہ کریں اس معاملے میں اندوستان کے ساتھ بہت احتیاط کی ضرورت ہے میں گیا تھا اندوستان میں نے ادھر دیکھا دوہزار پانچ میں دوہزار سات میں اور مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی جب میں اس نے گجرال نے جب حلف اٹھایا تھا اس نے کہا تھا کہ اندر تین چار سابق وزر آزم بیٹھے ہوئے اندوستان کی فارن پالسی وہی ہے جس کی بنات جوالل نیرو نے رکھی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے بی جے پی جو ہے نا اس کا مائنڈ ہے انڈیا کی پولیٹس کا اور کانگرسل کا فیس ہے یہ ایک ہی جیسے ہیں یہ سارے تو اس لیے ہمیں کوئی توکو رکھ نہیں کہ اندوستان کے ساتھ حالات کو نارول کرنا یہ ذرا میری سمجھ سے بالاتا ہے جب کشمیر ایشو آپ کا موجود ہے اسی کے ساتھ منسلے کے آپ کا یہ جو دنیا کا ہائیس گراؤنڈ ہے آپ کا یہ سیچے دیرس پارٹ اسٹیٹ آف جمون کشمیر سرکری کا آپ کا معاملہ پانی کے آپ کے ایشوز ہیں اس سے پانی چھوڑا نا وہاں پر سلاب آیا نیچے کے نہیں آیا یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو ایک دم نہیں حال ہو پائیں گے اس کے لیے بڑی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر مستقم ہے اقتصادی طور پر مستقم ہے میرا وکیل پاکستان جو ہے اس پوزیشن میں میرے لیے شاید وہ کام نہیں کر سکتا جو آئے سے بیس پچیس سال پہلے کرتا تھا تو اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے فوری طور پر پارلیمنٹ کے اجلاس پولا ہے وزیراعظم کشمیری قیادت کو اور حرید کو اعتماد میں لے کہ اس لیے کہ نیشنل پالسی پارلیمنٹ سے فلو کرتی ہے اس کے اوپر بلکل ایک بلکل یہ نہیں آنا اب یہ جو ہے نا ٹررزم پر بات کریں یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو ہم نے بات کر دیا یہ دو طرف دھار کی تلوار ہے یہ بڑے ایشوز ایسے کہ بعض وقت اب آپ سے ناسمجھی میں یا جلدی میں یا کوئی ایسی بات سے آپ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو کال پھر آپ کے گھرے پڑ جاتی ہے تو اس لیے میں آپ سرز کرنا چاہتا ہوں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے کشمیری مدد کرے یہاں سے یہ نہ ہو ان کی جدو جاری رہے گی ہے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں مطلب ہے وہ اپنی جدو جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں رہا اس کو کوئی فکر ہے بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ زیادہ بلڈ شیڈ ہوگا اس لیے کشمیری بہت سے نہیں ڈردہ پلٹ گن کے بعد کشمیر کے اندر بلکل موت کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے مارے جائیں گے کشمیری اور مریں گے روزانہ اور مریں گے مر رہے ہیں اس میں کشمیر میں بہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کر وہ آپ کے سامنے روز دو تین چار پانچ وہ مار دیتے ہیں اور ماریں گے کتنے ماریں گے کشمیری مرنے سے نہیں ڈردہ آپ بات صرف یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اثر نہ ہو جو ہے نا کشمیر کے حوال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم ہم نے کہا کہ میں تین میں نہیں جانگو وہ نکلے باہر جائیں کشمیری شو ہم سارے ان کے ساتھ میری اپنی پارٹی ہے لیکن بہت اچھی بات کیا آپ نے لارڈ نظیر صاحب سے بات کرتے ہیں لارڈ صاحب آپ نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات سنی ہے یہ جو اب انڈین ایکسپریس کہہ رہا کہ کشمیر میں دوزار اٹھارہ میں بہت بلڈ شیڈ ہوگا تو یہ اب تین چار مہینے رہ گیا ہیں دوزار اٹھارہ کے تو اس میں ہم کیا کریں کس طرح روکیں اس بلڈ شیڈ کو میری صاحب یہ بلڈ شیڈ وانی صاحب کے شہادت کے بعد یہ شروع ہوا تھا اور اس کو انکریس کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں ہندوستان کے اندر جب بھی ان کا کوئی سکینڈل آتا ہے چاہے جس طرح یہ فرنچ پلینز خریدنے کا سکینڈل آیا یا کوئی اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے اوپر پریشر ہے انٹرنیشنلی ڈیلیٹس کے ساتھ جس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ جس طرح خالستانیوں کے ساتھ جو ہماری سک کمیونٹی ہے ان کے ساتھ دوسری مائنورٹیز کرسچینز وغیرہ تو کیونکہ آر ایس ایس دیکھیں ہندوستان ایک انٹالرنٹ فیشسٹ آہ سٹیٹ بن گیا ہے اور وہاں پہ جو ہندوتوہ بلیونگ آہ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں بیسکلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو گسیڑتے ہیں ان کی پٹائی کرتے ہیں آپ ایکڈیمکس کو جانتے ہیں آرٹس کو جانتے ہیں جو کھل کے جو ہے وہ اپنی نیشنل پالیسی کے اوپر بات کرتے تھے آج وہ ڈر کے مارے نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز میں پرائم منسٹر صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ پارلیمنٹ کی بات کریں میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو پریورٹی جب تک نہیں بنائیں گے دیکھیں پچھلے الیکشنز میں نہ تو پی ٹی آئی نے نہ ہی مسلم لیگ نون نے وہاں پہ کشمیر کا ذکر کیا بلاول بٹو نے تو ایسا کیا آخری جلسوں میں کیا تھا شباز شریف صاحب نے بھی اور عمران خان نے آخری جلسے میں کیا تھا لیکن پہلے انہوں نے بارہ جلسے کی ہیں لیکن اس میں نہیں جو بلاول بٹو ہیں انہوں نے دو تین تقریریں یہاں پہ بھی جنیویہ میں بھی انہوں نے منشن کیا پٹ نوٹ ایناف کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان یوز کر رہے اور اچھا مجھے بڑی سر پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ آپ بلاول بٹو کو کریڈٹ دے رہے ہیں میں کریڈٹ دے رہا ہوں کیونکہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا ساری سپیچز وہ کشمیر منشن کرتا ہے اور بہت آرٹیکلٹ ہے اس حوالے سے باقی جو ہیں وہ مجبوری طور پہ جس طرح کسی کو منشن کرنا پڑتا ہے it's not their priority اور میں جو پرائیویٹ میٹنگز ہیں اس میں میں جو ریز کرتا ہوں کشمیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اپنے اندرونی مسائلیں بھئی سب سے بڑا انٹرنیشنل اسیو جو ہے آپ کے لیے کریئٹ کیا ہوئے ہندوستان نے کیونکہ ہندوستان انٹرنیشنل ٹیررزم افغانستان کے تھرو چاہے وہ بلوچستان میں فاٹا میں کراچی میں وہ جان بوجھ کے آپ کو انڈر پریشر رکھنے میں جو نیرٹیو یوز کر رہا ہے دنیا بھار میں ٹیررزم کے حوالے سے ایکسپورٹنگ ٹیررزم کے حوالے سے وہ ہندوستان کر رہا ہے اور جب تک آپ کشمیر کے سٹیکس ریز نہیں کرتے اس کو ٹاپ اپ ایجنڈا نہیں لاتے اور پھر ظاہر ہے پاکستان تو نہیں کر سکتا لیکن میرے جیسے لوگ جو ہے وہ خالستان ہو اسام ہو ناغلانڈ ہو جتنی بھی محاپکی تحریکیں اور جو ایکوالٹی ڈیلٹس کے لیے ہے وہ بھی دنیا بھار میں جب تک لوگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہندوستان صحیح نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا جنرل عمجر شویب صاحب ہم صرف باتیں کریں گے مضامت کریں گے یہ بلڈ شیٹ روکنے کے لیے ہم امری طور پر کچھ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دو تین چیزیں ہیں جہاں تک بلڈ شیٹ کا تعلق ہے جیسے وزیر عظم آداد کشمیر بھی کہہ رہے تھے کہ کشمیری برحان بانی کی شہادت کے بعد سے آج دن تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور بلڈ شیٹ اس سے زیادہ انہوں نے کرنا کیا لیکن وہ وقت اب آ گیا ہے جب بلڈ شیٹ جو ہے وہ انڈینز کا ہونا ہے جب آپ ایک نوجوان نسل کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیوار سے لگا دیتے ہیں تو نوجوان نسل جو ہے اس کی سوچ بہت مختلف ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں سے جو زندگی گزار کے جن کے جذبات تھنڈے پڑ چکے ہیں جو شاید آہ دور دراز کی سوچنا شروع کر دیں یہ پروسس ابھی بہت شروع نہیں ہوا جیسے ہم سویسائٹ بامبنگ کہتے ہیں یہ شروع ہونا ہے جب کشمیری نوجوان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ اس نے ویسے ہی ان کے آتھوں مارے جانا ہے تو کچھ مار کے مرنے والا نوجوان جو ہے وہ کر کے دکھائے گا ان کو یہ ہندوستان کو ابھی ہوش کے ناخن انہوں نے نہیں لیے عمران خان نے بلکو درست کہا انیس سو اکتیس میں بھی اسی طرح ہوا تھا تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سری نرگل کی سینٹرل جیل پہ کھڑے ہوکے لوگ ازانیں دیتے تھے اور ان کو گولیاں مارے گی ازان کمپلیٹ کرنے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو یہ لوگ وہاں پہ بڑی دیر سے یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں سویسائیڈ بومنگ کا فنومنہ نہیں تھا ٹھیک ہے آج یہ بڑا پاپولر فنومنہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز وہاں شروع ہونی ہے اللہ کرے نہ ہو یہ ان کو اکل آ جائے دیکھیں بات یہ ہے آپ ہمارے بچوں کا خون کر رہے ہیں وہاں پہ اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہ کی جائے بلکل یہ میں مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ آ گئی دنیا پھر نہیں ہلی پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیرزم کریں گے یہ بندوق اٹھاتے ہیں نہیں نہیں بندوق نہیں پھر یہ سویسائیڈ بومنگز ہوں گی اچھا آپ پھر دنیا ہلے گی میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کہیں اور جائیں یہ جو قصہ ہے عمران خان نے بلکل واضح بات کہی کہ جو چھوٹے ذہن کے مالک کا اگر کہیں بیٹھ جائیں وہ اگری کے الیکشن کی فکر ہوگی اس کو آج اپنے کامیابی کی فکر ہوگی آج ہندو ووٹ کی فکر ہوگی لیکن ستر سال سے جو دشمنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج دن تک کشمیر حل نہیں ہو سکا نہ کشمیری بھول سکے نہ پاکستان بھول سکا اس کو کیا یہ اکل کا تقاضی نہیں تھا دور اندیشی کا تقاضی نہیں تھا کہ آپ اگلی جنریشنز کو کم از کم یہ فساد نہ دیکھے جائیں یہ حل کریں یہ وہ چھوٹے ذہن کے مالک ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے ٹیرزم کے اوپر بات کرنے کا ہم کیوں ٹیرزم میں بات کرنے ہمیں کرنی ہے ہندوستان یا ٹیرزم کرواتا ہے اس پر بات ہم نے کرنی ہے جو فالس فلیگ آپریشن وہ کرتے ہیں ہندوستان میں جو انہوں نے ہمارے پاس تحقیقاتی رپورٹ پڑھی یا پتھانکوٹ کی یہ انہوں کو بتائیں کہ آپ ٹیرریسٹ ہیں بالکل ٹھیک آپ نے کشمیری نوجوان کی بات کیا تو مشال ملک صاحبہ مودی صاحب جو ہیں وہ بھی کشمیری نوجوانوں کو بڑا ڈریس کرتے ہیں ایک ان کی تقریر کا میں آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے کشمیری نوجوان ہیں وہ ہیں کون اصل میں دیکھیں ذرا آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک طرف ہے ٹوریجم دوسری طرف ہے ٹیرریزم چالیس سال ہو گئے انیس نردوس لوگوں نے اپنی جان گوائی کسی کا فائدہ نہیں ہوا کشمیریت انسانیت جمہوریت اس مل منتر کو لے کر کے جو مل منتر چل گئے ہری بات پہجے دیا اسی مل منتر کو لے کر کے ہم کشمیر کو بکات کی نئی اچائیوں پر آگے بڑھنے کے لیے کرتا سنگل کریں اور سو سیمہ پار بیٹھے ہیں وہ بودھ کو نہیں سوال پاتے سیمہ پار کے ہمارے کشمیر کے حصے کے ناغریکوں کو بھی پرگتی کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے کشمیر کیسے بکشید ہوتا ہے اور جن لوگوں نے آپ پر کبجہ جامانے بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو کتنا برباد کیا ہے یہ ہم کر کے دکھانے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا یہ جمعوں میں انہوں نے تقریر کی اور ان کے سامنے جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ نوجوان ان کا تعلق تھا آر ایس ایس سے اور بی جے پی سے اور انہوں نے جو جس رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں کپڑے پہنے ہوئے تھے جو مفرل رپیٹے ہوئے تھے وہ بی جے بی کے کلر کے تھے سارے جھنڈے اور پگڑیاں مشاہل ملک صاحبہ اب جو مودی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ جو بار بار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹورزم اور ٹیرورزم ایسے ایک چیز کا انتخاب کر لیں اور ٹیرورزم وہ خود بھی کر رہے ہیں ہم ان کو اپنے اس ٹی ڈسکشن میں ٹی وی پروگرام میں کتنا ہی ایکسپوز کر لیں لیکن وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کم نہیں کر رہے اس پہ یو این کی جو ہیومن رائٹس آفیس ہے اس کی رپورٹ بھی آ گیا پھر بھی ہم سارے بے بس ہیں تو ہم اپنی اس بے بسی کا رونا روتے رہیں گے یا کچھ ہم عملی طور بھی کر سکتے ہیں کامنگ ٹو اس پیچ کیونکہ ابھی یہ ریسنٹ ہی کیا ہے کہ گل مرگ بہت بڑا وہاں پہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے پہل گام ہے دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں چاہے کرفیوز بھی ہو رہے ہوں کیونکہ کچھ میری کبھی اٹیک نہیں کرتے ٹورسٹ کو یا ایون انڈیا سے اگر آ رہے ہوں ٹورسٹ تو وہاں پہ تو انہوں نے اتنے اکر ہزاروں اکر گراب کرنے لگ گئے ہیں اس علاقے کے پورے اور وہاں پہ آرمی بیسمنٹ بن رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ الیکٹریسٹی کی پرائیوٹائزیشن کی فل پولیسی انہوں نے آلموسٹ پاس کر دی ہے اور ساتھ ڈیموگریفی کے چینجز تو جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بھی ہیں جتنی بھی ہیں وہاں پہ ان کا پورا ایک پلان بن گیا ہے کہ وہاں پہ پوری انڈین کالونی انہوں نے ویسے بھی بنا لینی ہے ایک آرمی کا ایکسکیوز لے کے تو یہ تو ان کی کوئی بات بلیویبل ہے بھی نہیں چاہے کوئی بھی وہاں پہ ریجیمز آتی ہیں پاپیٹ الیکشنز کے تھو جو میں پہلے بھی بودوا کہتی ہوں کہ نہ ہی کوئی ایکنومک بینیفیٹ ملتا ہے لوگوں کو یہ تو صرف آرمی کے لیے وہ پیکجز اناؤنس ہوتے ہیں لیور کرنے کی اناؤنسمنٹس آ جاتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے بٹ پریکٹیکلی کچھ ہوتا نہیں ہے دیسا جسٹ تو گیو امیونیٹی انٹو پاس دریکونین لاوز آفٹر ایوی فائیویئر کوئی نیا کالا قانون پاس کر دیتے ہیں اور اس کی لیجٹیمیسی کر دیتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا جو درد ہے جو کچھ ہو رہا ہے ابھی جس طرح دوسرے پینلیس نے بھی بات کیا کہ ابھی جو ٹائم ہے دی آئیرن is hot right now it's burning in fact ہمیں پہلی دفعہ ایک یو این کی رپورٹ ملی ہے انٹرنیشنلی اور یو این کے ہیومن رائٹس کمیشنر نے جو یہ رپورٹ شائع کیا اس کے بعد جو نیکسٹ آئی ہیں یومن رائٹس کی کمیشنر انہوں نے اس کو انڈورس کیا انہوں نے کہا ہے واقعی یہی پرابلم ہے کہ اتنی زیادہ ڈریکونین لاوز ہیں اور یومن رائٹس وائلیشنز ہیں اسی وجہ سے ہم right to self determination تک نہیں پہن سکتے کشمیری لوگ تو اس وقت پاکستان کی پولیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل میکنزمز ہیں میری لارڈ نزیر صاحب سے بھی یہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو یوٹلائز کریں جو یونائیٹڈ نیشنز ہیں یا اور بھی فورمز ہیں جو ریپٹورز بنایا ہے یونائیٹڈ نیشنز نے جو ان کے سپیشل میکنیزمز ہیں ان یومن رائٹس ان فریڈم آب ایکسپریشن ان فریڈم آب میبیلیٹی اور بہت سے جو کہ ڈسپیرنس کے اوپر ہیں یہ پیس کیپنگ کے اوپر ہیں اب یہ سارے جتنے بھی ان کے اندر گھس جائیں ہمارے لوگ انوائز پوائنٹ کیا جائیں جس طرح لارڈ صاحب is the president of all parties group on کشمیر اس طرح کے ہونے چاہیے ہمارے گروپس ہونے چاہیے different various parlements of the world یورپین یونین کے اندر بھی ایک فرینز آف کشمیر ہے اگر جو فورن کمیٹیز ہیں انٹرنیشنل پارلیمنٹ کی سپیشلی جو پی فائیو کنٹریز ہیں ان کے اندر ہمارے انوائز جائیں اور صرف یہ پاکستان وکیل نہیں ہے کشمیری خود بھی اپنے وکیل ہیں ان کو delegations کے اندر ان کو فور فرنٹ پر ہونا چاہیے جو victims ہوتے ہیں جو آپ آہے تمیمی کو ہی دیکھ لیں دنیا بھر میں اس لڑکی نے ایک حلچل مچا دی ہے وہ نہ ہی کوئی politician تھی نہ کوئی بہت بڑی leader تھی she was a victim she was a young girl who was taken into prison and she was just a stone pelter تو ہمارے ہاں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں youth ہے جو سڑکوں پر نکلا ہوئے ہیں اور majority اس وقت جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ان کا ایک level ہے patience کا ہمارے youth کا بھی کہ کس حد تک وہ جائیں گے کہ ان کو جس طرح برحان نے گن پک کر لی he was a gold medalist میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے حامد صاحب مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا I had a love marriage مگر جب انہوں نے مجھے اتنا humiliate کیا اتنا کیا یہاں تک کہ گالیاں شالیاں مارک اٹھائی یہ تو چلتی تھی but when they did it with my daughter جو میری life کا سب سے بڑا turning point تھا مجھے یاسین صاحب پہ بھی اتنا نہیں ہوا اور اس کو انہوں نے چیک کیا اس کی باڈی کو کہ اس نے کوئی explosive نہیں رکھے یہ سنٹرل جیل کے اندر جب میں جاتی تھی اپنے husband کو ملنے کے لیے دودھ بیتی بچی کے ساتھ اس کے feeder پھینک دیتے تھے مگر جب پیمپر اتارا اس کا اور they were body searching and pulling میں نے اسی دن ارادہ کر دیا تھا کہ میں نے ان کو کھل کے expose کرنا ہے جو human dignity ہوتی ہے ہر انسان کی عزت ہے تو میں یہی request کروں گی پاکستان کی جتنی leadership ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی curfew نہیں لگا ہوا نہ یہاں پہ آپ کے انڈین فورس بیٹھی ہوئی جو آپ کو روک لیے دنیا بھر کے ایوانوں میں آپ چلے جائیں شور مچائیں آواز اٹھائیں یہ پاکستان کا core issue ہے آپ اس کو پہچانیں آپ local issue سے اب نکل جائیں پاکستان کے سیاستدان اپنا international طورہ spectrum بڑھائیں کیونکہ جس حد تک ظلم جا رہا ہے خدا کا خوف ہونا چاہیے ہم ایک ازاد ملک میں بیٹھیں ہم لوگوں کو کسی نے قید نہیں کیا ہم لوگ جا کے اپنی آواز اٹھائیں کوئی ضرورت نہیں ہے بے شک انڈیا پانچ گناہ بڑا ہے مگر ہم حق اور سچ پر ہیں کشمیر کی جو تحریک ہے ہماری بس کون سی آرمی ہے کون سی نیوکس ہیں ہم تو کھڑے ہیں آٹھ لاکھ فوج کے سامنے تو یہاں پہ تو سب سے بڑی آپ کی آرمی ہے ماشاءاللہ سے کوئی ڈیر نہیں کر سکتا پاکستان کے ادھر ڈیریکٹلی آنے کو تو جائیں اپنا پولٹیکلی آپ کے سمارہ لے کے بھی جائیں اچھا راجہ فاروق ایدر صاحب اس وقت جو مقبوضہ جمعہ کشمیر میں آل پارٹی زوریت کانفرنس ہے اس کے جو تمام بڑے لیڈر ہیں سید علی گلانی صاحب یاسی ملک صاحب میروائز عمر فاروق صاحب باقی جتنے بھی سب اکٹھے ہیں اور یہ تینوں جو ہیں انہوں نے پچھلے کافی عرصے سے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں کشمیر کے مسئلے پہ زبانی کلامی تو لپ سروس کرتی ہوئے نظر آتی ہیں اس طرح کٹھی نظر نہیں آ رہی یعنی کہ سیاسی مفاد ہو تو نواز شریف اور عاصف علی زرداری صاحب بھی کٹھ ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب اور عاصف زرداری صاحب مل کے جلسہ بھی کر لیتے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ یہ کٹھے نہیں ہوتے یہ یاسین ملک سے سید علی گلانی سے اور عمر میر باز عمر فاروق سے سبق کیوں نہیں سیکھتے آپ صاحب جناب میں گزارش کرنا چاہتے ہیں ایک وضاعت کر دوں کہ پچھلے پانچ فروری کو مغفر آباد میانواز شریف صاحب ان کی بیٹی مریم مغفر آباد آئے تھے اور ان دونوں نے کہا کہ ہمیں کشمیری خون دوڑ رہا اور میانواز شریف کے الفاظ ہیں کہ میں کشمیری عوریت پسندوں کے ساتھ عوریت پرنس مراد آپ بھی سمجھتے ہیں میانواز شریف صاحب اور کشمیر بھی لوگ بھی سمجھتے ہیں ایک تو یہ وضاعت کرنا آپ سے دوسری گزارش یہ تھی کہ اب یہ جو تھا نا ڈپلمیٹک سپورٹ اپنا یہ اخلاقی مدد سفارتی مدد اس سے بڑھ کر آپ پہمیں چاہئے مطلب یہ ہو گیا پرامی نیریٹیو ہے یہ یہ تین جو انہا ہے یہ اخلاقی بھی دیں گے سفارتی بھی دیں گے یہ بھی سیاسی بھی دیں گے نہیں اب ہمیں اس سے مزید سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستان سے کشمیریوں کو بات یہ ہے کہ وہ ایک ارب اور پچیس کروڑ یا تیس کروڑ کا مقابلہ کریں کشمیری وہ بھی ہیون بینگز ہے نا مطلب ہے وہ انسان ہے کوئی لوئے کے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ثابت کیا وہ لوئے کے چنے سے بھی زیادہ سکتا ہے اللہ کے فلو کرم سے تو اس کے لیے یہ ہے اور یہ جو بات آپ نے کی تھی میں آپ کے سامنے یہ بات کیا تو میں سب سے بات یہ ہے کہ یہ آپ کوئی بات کریں اس کو لیبل لگا دیتے ہیں لوگ یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ آج شرکونت کا سٹیٹس ڈیٹرمن کریں ہمیں بھیجیں آگے باہر میں فریق ہوں اصل فریق میں ہوں فیصلہ میں نے کرنا ہے ہندوستان پاکستان نے نہیں کرنا ہے میرا فیصلہ میں ہوں پرنسپل پارٹی پاکستان بھی پارٹی ہے انڈیا بھی پارٹی ہے لیکن پرنسپل پارٹی میں ہوں تو مجھے مجھے سپورٹ کرے حکود ہے پاکستان مجھے آگے کریں آپ میرے پیچھے رہے ہیں ہم پر اعتماد اور اعتبار کریں ہم کشمیری بڑے تیز ہیں معاملات کو سلجانے کے لیے اللہ کے فضو کرم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آگیا کہ جو آپ کرے کہ کیا کرنا چاہیے کرنا یہ چاہیے داکشہ حکومت کے سٹیٹس کو ڈیٹرمنل کریں وہ کشمیری شو پر کیا کرے گی وہ کہاں تک جائے گی آگے تو یہ بیٹھ کر جو سارے سٹیک والٹرز ہیں سارے لوگ بیٹھے اسے میٹنگ کریں کہ کیا کرنا ہے اس لیے کہ اب اتنا خون بیا گیا آپ کو میری ڈیوائیڈڈ فیملی میری ماں سرنگر کے رہنے پر میرا کیا قصور ہے میرے رشدار مجھے نہیں مل سکتا میں ان کو نہیں مل سکتا میرے باپ کے رشدار ایلوسی کے ساتھ رہتے ہیں ملیبہ بات یہ میری بات کو لوگ میں گیا میں یورپین یونین میں گیا واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ خواتین تھی وہ جو اس کی اپنا ان کے فاران آفد وہ آپ دیدہ ہوگی جب میں ان کو ایک دکھائی کہ یہ لوگ دریا کے کنارے بیٹھے اور انڈیان سالجو ان کو ملنے دیرے وہ لوگ عورتیں رو رہی ہیں وہ تو انہیں رونا شروع کر دیا ملیبہ بات یہ ہے کہ اس سوسائیٹی کے اندر جان ہے یہ جب ٹریزا میں گئی تھی وہ امریکہ گئی تھی میں وہاں تھا انگلینڈ دو دن میں اٹھارہ لاکھ کی ایمیلز آگئی کہ پارنیل بینٹ کے محبروں کو اس کو مت آنے دو بات یہ ہے اصل فری کو آپ پیچھے رکھیں تو باتیں کریں وہ نہیں ہوگا اس طرح بات یہ ہے کہ یہ پرنسپل پارٹی ہے اب صرف یہی نہیں جن کا آپ نے ادرات کا کیا باقی بہت سارے ادرات جو ہیں کوئی تیار جیل میں بچارے گئے ہوئے ہیں شمیر شاہ صاحب ہیں وہ آسیہ اندرابی ہیں ان کے اوپر وہ انہوں نے منی لرانڈرنگ کو پتہ کیا کیا کیسز بنا رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ صرف کر رہا چاہوں تو وقت آ گیا ہوا ہے ہمیں کوئی جو ہے نا وہ کنکریٹ سٹیپس اٹھانے کا یہ جو باتیں ہیں اس سے یہ بات نہیں چلے گی یہ چلتا ہے یہ ستر سال سے ہم سننے بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے مجھے میں جنرل امجد صاحب آپ کو ایک بات کہانا چاہتا ہوں ایوب خان صاحب زفر آباد آئے تھے انہیں جلسے میں کہا تھا اپر کالیج گرانوی جیونسٹی ہے انہیں کہا تھا کہ کشمیریوں ایک وقت احساس آ سکتا ہے کہ پاکستانی کشمیری کو بھول جائیں یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم خود بھول جاؤ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فاجہ پاکستان مسئلہ کشمیری کو کبھی فرموشنگ کرے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے سرف کیا ہے مجھے پتہ آپ نے جس دلیری کے ساتھ ان کے خلاف کو کاروائی ہے کیا مجھے پرسنل ہی آپ کا پتہ میں آپ کے شکر گزار ہوں اب وقت آگیا آپ پر بھی زبنداری آتی ہے کہ آپ بھی کچھ کریں نا مطلب ہے یہ ساری بات کرنے کے لیے یہ وقت آگیا ہے آپ اندوستان نے یہ کرنا ہے اس لیو سی پر شیڑخانی ضرور کرنی ہے لوگوں کو تنگ کرے گا نیلی والی میں تنگ کرے گا پوچھ میں تنگ کرے گا لوگوں کو یہ اقتصادی مشکلات ڈالے گا لیکن اب وقت آگیا ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا رسپانس اڈیو کو جانا چاہیے جس میں دنیا باقی سمجھے کہ جی کشمیر ایشو واقعی ہے دیکھیں بات یہ اس کی کانفلکٹ منجمنٹ نہیں کرنی ہے کشمیر کی یہ سارے ایشوز میں ہیں یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں جب پاکستان اندوستان کو کہتا ہے جو میں تیار ہوں سارے تعلیمیں جاتے ہیں پاکستان کے حق میں جی ہو گیا یہ ہو گیا اندوستان کہتا ہے نہیں آپ نے شرائط پوری نہیں کی وہ سارا دباؤ جا وہ اتر جاتا ہے وہ اندوستان کے ساتھ بات کرنے ہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی ملے تصویمیوں کو ہم یقین دلاتے ہیں یہ کشمیری بچا بچا جو ہے وہ اپنی ازادی کے لیے اور یہ جس کے اس طرف اس کے دریاں بیتے ہیں جس کے اس کے اقتصادی مذہبی سارے رشتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے پاکستان میں اضافہ کرنا ہے اندرہ کاندی نے کہا تھا کہ میں نے دوکوں میں دریا خلیج بنگال پر ڈبو دیا اللہ کی فضل سے کشمیریوں نے حوالیا کے اوپر جو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں امیر صاحب آپ نے کہا ایدھر آپ لگاتے ہیں جی نہ وہ اندوستانی اکٹرس ہوں کہ کہنا میں وہ آج کل آ رہے ہیں اشتہار آ رہے ہیں وہ جو کوئی فلانے مشروب ہے کوئی فلانے کوئی فلانے جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ ایدھر پرامل میں ہے دیکھیں نا میڈیا کا تو پاکستان میں لوگوں کو کیا حساس ہوگا کشمیر میں کیا ہوتا ہے ادھر سے کشمیر میں اٹراسٹیز رکھاتے ہیں ساتھ ہی اگلا اشتہار آ جاتا ہے انڈین اکٹرس کا آ جاتا ہے کیا مزاق بارسا کشمیری کو ساتھ آپ کرتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کا پوائنٹ یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلیڈ ہے یہ پوائنٹ آپ کا بہت ویلیڈ ہے کہ ایک طرح ہم کشمیر میں اٹراسٹیز کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جب بریک لیتے ہیں تو بریک میں جو ہے وہ انڈین اکٹرس اس کا اشتہار نظر آتا ہے تو میں بھی ایک بریک لیتا ہوں لیکن یقین دلاتا ہوں کہ اس بریک میں آپ کو کسی انڈین اکٹرس کا اشتہار نظر نہیں آئے گا سیف الرحمان کے ویر ہاؤس سے پکڑی جانے والی گاڑیاں کس کی ہیں یہ جو گاڑیاں ہماری نہیں ہیں اور یہ شیخ جاسم پر تھامت نہیں ہیں ہر چیز میں پولٹیکل اکٹرمیزیشن کا انصر نظر آتا ہے چنلل صاحب واپس آ جائیں گے ایک ہفتے بعد ابھی ان کو ایک اور ڈیزیز ہے جس کیا وہ ٹریوٹی کہ پورٹ گیاں کسی صاحب م کچی کسی صاحب می توانی شیخ کسی صاحب چیاد دیمی چید کسی صاحب چیاد دییم جسrations کسی صاحب ایک گش کسی صاحبJe کسی صاحب چو ہیں بھنا دیم صاحب قوانی کسی صاحب موسیقی درمیان جو نائنٹین فورٹی سیون کی جو کیبلز کا تبادلہ ہوا ہے اس کی خبر ہے ہیدر آباد پہ جو قبضہ کیا تھا انڈیا نے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بقاعدہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور انہوں نے ملک ریاست ہیدر آباد جو ہے اس پر انہوں نے قبضہ کیا اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا ایگریمنٹ سائنڈ آن نومبر ٢٩ نائنٹین فورٹی سیون بائی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے قبضہ کیا اس میں برٹش گورنمنٹ جو کی سگنٹری تھی اس نے بھی کفیہ طور پر مدد کی اور ایکسپوز کیا دے ہندو نے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ یو این میں ہے جونہ گھڑ کا مسئلہ بھی یو این میں ہے کشمیر کا مسئلہ بھی یو این میں ہے تو یو این میں جا کے صرف تقریر کر دیتے ہیں یہ جو جالی ڈاکومنٹس انڈیا نے کریئٹ کی ہوئی ہے اور فورج کی ہوئی ہے اس کو ہم کیوں نہیں ایکسپوز کرتے ہیں بڑا انفوچنٹ ہے ایک تو کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی جو سیاسی ایلیٹ ہیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے دوسرا پاکستان نیشن کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ناریٹیو یوز کیا جاتا ہے نا وہ احسان کرتے ہیں ہم پہ کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے ہم نے سکسٹی فائیو والی جنگ لڑی سیمٹی وان والی لڑی ایکچوری پاکستان کی سوائیول کا مسئلہ ہے اب جب ڈیمز کی بات آتی ہے پانی جب دریوں کی بات آتی ہے آپ ٹوانٹی تھرٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پاکستان کے اندر پینے کا پانی کم ہو جائے گا صاف پانی جو کشمیر سے آ رہا ہے اس کو ہندوستان ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور بڑے کھلے عام اپنی تقریروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم ڈرائی اپ یہ پاکستان کی یہ جو ایک سوری پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے آپ تھوڑے دن پہلے ملے اور اس کو آپ نے جب کہا کہ بھی آپ کشمیر کا مسئلہ میں بات نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے اندرونی مسائل ہیں تو ان کو نہیں بتایا آپ نے یہ جو پانی ہے یہ بھی آپ کا بہت بڑا درونی مسئلہ اور اس کا تعلق کشمیر سے ہے میں سارے جتنے بھی لیڈرز ہیں میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ ایکچولی یہ پاکستان کی سوائیول کا مسئلہ ہے آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں جو خون ہم بہا رہے ہیں آپ نے نائنٹین تھرٹی ون کی بات کی ہر روز لائن اف کنٹرول پہ سیز فائر وائیلیشنز ٹو تھوزن اس سال ہوئی ہیں اس سے زیادہ جو وہ یہاں پہ اس سائٹ پہ جو شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لو کی بریچ ہے دیکھیں میں کل بھی اپنی بہن مشیل ملک صاحبہ کے گھر پہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آرٹیکل نائنٹی نائن جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان خطرہ ہو جنگ کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لو جس طرح آپ نے تاریخی بھی ذکر کیا ہے یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے پاکستانی اخبار اگر جناب کشمیریوں کو ملٹنٹ لکھنا شروع کر دے جب یونائیٹڈ نیشنز کے آرٹیکل ففٹی وون ویری کلیلی یہ کہتا ہے کہ آپ جب اپریسٹ ہوں آپ کے ملک کے اندر جب کوئی فارنر گھس چاہتا ہے you have right to defend yourself ایسی ہی جس طرح ریپ ابھی دونوں پینلیس نے ذکر کیا نائنٹیز میں بھی یہ humiliate کرنے کے لیے وار انسٹرمنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ اب جو ہے یونائیٹڈ نیشنز نے سب ممالک نے اس کو سائن کر کے کہ یہ وار کرائم ہے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے آپ کے جو کمیشنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان وہ allow نہیں کر رہا ہے کہ وہاں پہ انویسٹیگیٹرز جائیں انٹرنیشنل ڈیلیگیشن جائے انویسٹیگیٹ کرے ہندوستان allow نہیں کر رہا تو پھر یہ جنرل اسیمبلی یا سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے پرسویڈ کرے ہندوستان کو ورنہ پینلائز کرے کیونکہ ہندوستان جب سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی میمبر بننا چاہتا ہے باقی اداروں کا بھی تو یہ ایکسپوز ہونا ان کا بہت ضروری ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کیا ہے جنرل صاحب اس پہ ہم کس طرح پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب لارڈ نظیر صاحب لندن میں ایک مزارہ کریں اس میں سب لوگ آ جائیں اور اس میں کہا جائے کہ یہ جو یون ہیومن رائٹس آفس نے جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے آپ اس پہ عمل درامت کریں تو یہ پبلک کو موبیلائز کر سکتے ہیں لندن میں بھی نیو یارک میں بھی اس میں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن یہاں پہ ہمارے جیسے بھی لارڈ نظیر بات کر رہے تھے کہ پلٹیکل پارٹیز کا شاید قبلہ تھوڑا مختلف ڈائریکشن میں ہے پلٹیکل پارٹیز نے کیوں نہیں آج دن تک اپنے منفیسٹو میں کشمیر کو پریارٹی دی اور ایک نمبر ون نکتہ رکھا ہو کہ جی ہم کشمیر کے معاملے میں ہماری پالیسی یہ ہوگی ان کا حساب ہونا چاہیے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز ہم سے ووٹ لیتی ہیں اور ہماری ساری بقا جو ہے سارا جھگڑا ہے جو ہم دن راج جس پہ بیس مباسہ بھی ہوتا ہے وہ تو یہ کشمیر کا قصہ ہے اور جو اتنا اہم قصہ ہے جو یعنی تقسیم ہند کی بنیاد بنیادی طور پہ جس جو ایک نامکمل ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ نامکمل ایجنڈا ہے ہماری تقسیم ہند کا تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ مسلم مجورٹی ہمارے بھائی تھے انہوں نے ادھر شامل ہونا تھا یہ چیز نامکمل اور یہ ہمارے پلٹیکل پارٹیز اپنے منفیسٹو میں نہیں انڈیکیٹ کرتی ہیں یہ تو بڑا واضح پہلے وہاں پہ ہونا چاہیے اور ان کو لسٹ کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے انہیں کہ جناب ہم جب آئیں گے حکومت میں تو ہم اپنے منفیسٹو کے تعد یہ یہ کام کریں گے کشمیر ان کو حساب لینا چاہیے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز کس بات کی پلٹیکل پارٹیز نے جو پاکستان کی بقا سے جس چیز کا تعلق ہے اس کا ذکری نہیں ہے ان کے منفیسٹو میں ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک ونڈو ہے آپ کے پاس دس بارہ سال کی انڈیا پوری طرح کوشش کر رہا ہے عبادی کا تناسب بدلنے کی اور دس بارہ سال کے بعد اگر وہ آپ سے کہے کہ آئے جی پلیبیسائٹ کربانے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے یہ لوگ بیچارے جن کی سرزمین تھی اپنی زمین میں بیٹھے غلام ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے یہ وہ پرائیٹی ہے جو آج آپ نے دینی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا کریش ایکشن ہمیں نظر آنے چاہیے جو ہونی رہا ہم یونائیڈ نیشن میں اتنی بھی جا کہ ہم نے بات نہیں کی اور لوگوں سے ہم نے ہم نے تمام جو پرمننٹ میمبرز ہیں ان کے ساتھ لابنگ نہیں کی کہ ہندوستان کم از کم وہ ابزرورٹ کو واپس پہنچائے ان کے لو سی کے اوپر ہمارے اوپر ازام لگتا ہے کہ ہم نے لو سی پہ بائیلیشن کی ہے اور وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے اس لیے یہ بائیلیشن ہوتی ہے اور ہم مارتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز چھپانے والی انڈیا کی ہے جو ان کو نہیں آنے دیتا ٹھیک ہے اگر کل کو یہ جنگ بڑھتی ہے تو فیصلہ کون کرے گا کہ کس نے جاریت کی ہے یہاں پہ یہ چیز تھی جس کے اوپر ہماری حکومتوں کو یونائٹڈ نیشن میں اور تمام پرمنٹ میمبرز کو بتانا چاہیے تھا کہ ابزرورٹ موجود ہے لیکن انڈیا ان کو جانے نہیں دیتا وہاں پہ اچھا ہم پریکٹیکل سٹیپس کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو یہ یونائٹڈ نیشن کو انوال کرنا بڑا ضروری ہے آپ آج وہ آرام سے بیٹھے ہوئے طرحے کھا رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کی انوالمنٹ کو نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں انوال کرنا ضروری ہے اس کے لیے تو پریشر ڈالنا پڑے گا نا تو میں تو سیاسی سٹرگل کی بات کر رہا ہوں اور مشال ملک صاحبہ جو یاسین ملک صاحب ہے انہوں نے بھی ملٹینسی چھوڑی سیاسی سٹرگل شروع کی روزانہ گرفتار ہو جاتے ہیں بیمار ہیں عظم اور ہنسلہ ان کا قائم ہے لیکن کیا یہ پوسیبل ہے کہ اب ستائیس اکتوبر آ رہا ہے ستائیس اکتوبر کشمیر کی ہسٹری کا ایک بلیک ڈے ہے اس کو بلیک ڈے کے طور پر یوم سیاہ کے طور پر منعہ بھی جاتا ہے is it possible کہ ستائیس اکتوبر کو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر لندن میں یا بریسلز میں یا نیو یارک میں راجہ فاروق حیدر صاحب لارڈ نظیر صاحب آپ اور بہت سے لوگ اگر اعلان کرنے کے ہم کٹھے ہو کے ایک مارچ کریں گے آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ آ جائیں گے کیا اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے آپ یو این پر پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے پیپلز مومنٹ جو لوگوں کی پاور ہوتی ہے جس طرح دوسرے بھی پینلس نے کہا ہے کہ پاکستان کی انفرشنٹلی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں میں ساری پارٹیز کی اس وقت بات کریں جو مین پارٹیز ہیں ان کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ پولٹکس کا مطلب کیا ہے اور کہنا کہ کشمیر is not پولٹکس مطلب ان کے لیے پولٹکس وہ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں لوگ پولٹکس وہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی لیک پولنگ بیک بائٹنگ کرنا اور دوسرے کو بتانا کہ میں نے تم سے بہتر پولیسی اپنائی کیا مگر سب سے بڑا پولٹکل ڈسپیوٹ oldest on the agenda of United Nations وہ کشمیر کا مسئلہ ہے جب تک آپ اس کو اون نہیں کریں گے کہ یہ پولٹکل مسئلہ اس کو ایک پولٹکل سلوشن چاہیے اور اس کے اوپر پاکستان کی ایک پولٹکل آل پارٹیز کی ایک پولیسی آنی چاہیے جس طرح آپ نے بھی ایک اور شو میں میں بھی تھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی کونسٹیوشن میں لکھا ہوئے it's no rocket science کہ ان کی aspirations کے مطابق یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ان کو لنکو بلکل کلیر ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ابھی ان کی ساری concentration ہونی چاہیے پچاس سال half century ہو گئی ہے سیکھ لیں پاکستان کے سیاسدان بائی لیٹرل ٹاکس کی بھی اب انتہا ہو گئی ہے 300 سے زیادہ round talks ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں نکلا ان میں سے ہمیشہ اندوستان نے دھوکا دیا اور ان کو مزید پچاس سال مل گئے اور دنیا نے یہ سمجھا دنیا کے سامنے یہ impression گیا کہ they are always ready for bilateral talks مگر کبھی dead law کبھی کچھ rejection کبھی سی بی ایمز اس تماشے میں ہماری تو لاشیں گرتی گئیں وہاں پہ اس سے پوچھیں جس کی نہ کوئی آرمی ہے جس نیشن کی وہ اپنی تحریک continue کرتے رہے بھوک پیاس میں آرمی curfews میں college schools بند رہے hospitals میں grenade attacks رہے اور یہ تو اب lucky ہے کہ social media پہ اس طرح کی آ جاتی ہے videos کے human shield بنا دیا گیا یا کسی کو لاشوں کو گسیٹا گیا یہ بہت پرانا ان کا ہے اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے بہت دوا یہ کہا جاتا ہے جی اب movement peak پر آگی مطلب کہ جب زیادہ violence ہے جب زیادہ bloodshed ہے تب آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ تحریکیں ازادی ہیں یہ continuous effort ہونا چاہے continuous policy it should not be event based ہو کہ جب زیادہ ان کی طرف سے accelerator بڑھ جائے ہندوستان کی طرف سے تب ہم لوگ شور مچائیں اس وقت مگر کیونکہ emergency ہے انہوں نے flat refusal دیا ہے ہندوستان نے talks کے لیے ان کے آرمی چیف نے پورے ملک کو دھمکی دیا صرف آرمی کو نہیں دی پاکستان کی اور پھر ان کشمیریوں پہ تو وہ ویسے ہی دھمکی کیا attacks کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پر ہر بک جنگ ہے تو اب all parties conference کا high time آ گیا ہے right time ہے right time پہ چیزیں نہیں ہوں گی شور نہیں مچایا جائے گا اور اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یون کی report آگی ہے اس وقت آپ capitalize کریں اس وقت جتنا پاکستان کو ضرورت ہے کشمیریوں کا support اتنا کشمیریوں کو نہیں چاہے وہ تو ویسے بھی اپنی movement چلا رہے مگر پاکستان کی is an aggregate cultural economy جو ہے وہ کشمیر cause ہے راجہ فاروق عیدر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی رائے صاحب میں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم دین کے منشور میں بالکل جو آپ اس کا اٹھا کر دیکھ لیں جو اس کے foreign اس کے relation اس میں کشمیریوں سامنے ہیں باقی پارٹی میں بھی ہے میرے لیے سارے پاکستان کے جو زمائے وہ قابل ایزت احترامے میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا جاتا ہے اس وقت اگر آپ کو یاد تو اگر آپ پرانی بات کی طرف جائے جب اندرہ گاندی نے پاکستان کو علاق کیا تھا کر رہی تھی تو اس نے ایک وفد بنایا تھا اس میں جائے پرکھائش نرائن جو اس کا سب سے بڑا مخالف تھا وہ اس کا لیڈر تھا میں آج کا تو آپ کے سامنے کہتا ہوں میں اپنا امران خان صاحب شہباز شریف کو بٹھائے اس میں اس میں اپنا بلاول بٹو صاحب کو بیجیں باقی لوگوں کو بیجیں ایک وفد بنایا اس طرح کا جو دنیا کا درجہ گیا پھر لوگوں کو بتایا کہ بھئی ہم ایک ہے یہ میری ایک تجویز ہے نمائندے جو ہیں وہ نومینیٹ کیے جائیں اس میں آپوزیشن لیڈر شہباز جی بالکل اچھا دوسری بات آپ سے گزار کرنا ہے ہم نے اس سال اکٹھے ہو کے ہوا کیا تھا جب یہ دولوں پرشک کے کی کام فرشتی ہمیں اکٹھے تھے لارڈ نظیر صاحب کو اس میں زیادہ امید نہیں ہے میں پرائمیرسٹر صاحب کی عزت کرتا ہوں کیونکہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ڈیلیگیشنز بھیجی تھی اس میں ایسے لوگ بھی بھیجے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ہے کیا جیلے ہم ماضی کو چھوڑ دیں ہم مستقل کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی پہلے تو یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے پہلے کشمیر کو اپنے اجنڈے پہ اپنے پالیسی میرا خیال ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ شباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب سراج الحق صاحب اور کچھ اس طرح کے اور لوگوں کو کٹھا کر دیں ان کو اگر آپ بھیج دیں تو ان کی بات سنی جائے گی کیوں رائے صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں میں تو چھے نومبر کو جا رہا ہوں میں چھے نومبر کو جا رہا ہوں برسل یورپر پارلیمیٹ میں وہ ایک ہفتے کا ہمارا اس میں میں دو سال پہ لے گیا ہے آپ چھے نومبر کو ضرور جائیں برسل ضرور جائیں لیکن اگر آپ ستائیس اکتوبر کو لندن چلے جائیں وہاں پہ لار نظیر صاحب کے ساتھ آپ ٹھیک کہتے ہیں ان کے ساتھ ملکے ایک مزاری صاحب ہم بھی آ جائیں گے یہ بلکل ٹھیک ہے جی ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہے بلکل ٹھیک ہے ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے نا میں نے تجویز پہلے رکھی ہویا ہے یہ بلکل میں پہلے بھی آپ کی جو تجویزہ پہ بار آئیس کا ہم کیا ہم نے اس طرح اپریل میں بھی کیا صفحہ لندن میں اس کے مودی کا خلاف مزارہ سب کشکری پارٹی ہیں اچھا لیکن اگر آپ اس میں پاکستان سے بھی لوگوں کو انوائٹ کر لیں آم تو تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کو پیش پیش تھے اس میں آمد میر صاحب آپ کے پروگرام کے تھرو ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہو پرائیم نسٹ صاحب تو یہاں پہ مجود ہے ہم تو سالانہ وہاں پہ بلیک ڈے بناتے ہیں اس سال جو بلیک ڈے ہے اس میں یہ بہت بڑا سٹیپ تو یہاں بھی آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا نا تو رجا فاروق عیدر صاحب اگر ستائیس اکتوبر کو لندن میں کر لیں آپ اور اس کے بعد چھے نومبر کو آپ برسل جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ کر لیں آگے بڑھتے جائیں سلولی گریجولی نویا تک پہنچ جائیں ہم یہ میں جی جی بالکل میں لارڈ عزیر صاحب سے بات کر کے یہ تو بیشہ کرتے رہتے ہیں واپس میں تاہ کر لیتے ہیں باقی کو بھی کہا تو کٹھے جائیں میں تو پہلے سے ہوں کہ ایک دن ہم رکھیں جس میں ساری کشمیری نارس مارکہ سے لے کہ یورپ جہاں جمہوری اسلامی موالک بدقسمتی آئی نہیں ہے تو یہاں کم اس کم جا کر تو بات کریں نا اور اس میں جب آپ کٹھے ہو جائیں گے تو یقیناً لندن کی لوکل پاپولیشن بھی آئے گی برسلز کی لوکل پاپولیشن بھی آئے گی نیو یارک کے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ کہ وہ اس طرح کے کاؤز پہ آپ ان کی حکومتوں کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ آپ کا کاؤز درست ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں عراق پر پدرہ لاکھ لوگوں نے جلوس نکالا لندن سب اس پر موجود تھے لندن میں ون پائنٹ فائی ملین لوگوں نے جلوس نکالا تھا امریکہ کے خلافے یہ بالکل صحیح ہے اور اگر میں یہ بھی گزارش کروں کہ ابھی دو مہینے پہلے جو خالستان کے ہمارے دوست ہیں میں وہاں پہ موجود تھا ٹرفالگر سکوئر میں دس ہزار جو سک کمیونٹیز ہیں امریکہ سے کینیڈا سے دنیا بھر سے وہاں پہ آکے انہوں نے دیمنسٹریشن کی اور اگر پاکستان کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب لوگوں کو انکریج کریں تو نہیں صرف پاکستانی کشمیر کی نہیں پاکستان کی تمام مین پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر بھی آئے اور خود اپنا ٹکٹ خرچ کر کے جائیں یہ تو پھر آپ کو پتا ہے یہ اتنا پاسیبل نہیں ہوگا کیوں پاسیبل نہیں ہے وہ سکو نے کیا ہے لیکن آئی تینک دیکھ لیں نا کہ نہیں ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ دعوت دے دیں ہمیں بتا دیں میری طرف سے دعوت ہے جی ابھی انشاءاللہ ہم اورگنائز کریں گے آپ ان کو خط بھی لکھ دیں سب کو ابھی بہت ٹائم باگ ہم پوری پوری پاکستانی قوم کو بتاتے جائیں گے لار نظیر صاحب نے فلان 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 کو خط لکھا ہے اس کے بعد راجہ فاروق ایدر صاحب تو پہنچ جائیں گے نشاءاللہ ملک صاحبہ بھی پہنچ جائیں گی مجھے کہیں گے میں بھی پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے بعد جو نہیں آئے گا پھر اس کا ہم نام بتائیں گے یہ نہیں آیا بلکہ ان کے اوپر اندستان کی بہت بڑی لابی لگی ہو کہ وہ وکٹمز نہ آ جائیں فرنٹ پہ فور فرنٹ پہ تو ان کا کیا قصور ہے میں تو ہر وقت جانا جاتی ہوں مگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے پرائی منسٹر آسلو نووے کی پرائی منسٹر نے انٹروین کر کے میرا ویزا لگوایا کہ یاسین ملک کی فیملی بینڈ ہے کیونکہ he is leading the movement یہ انڈین فائل اچھا آپ کا ویزا جو تھا بڑی مشکل سے میرا ویزا لگا لارڈ نظیر صاحب کو پتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جس طرح آہے تمیمی پہنچ گئی ہے یورپین پارلیمنٹ میں سرکاری لوگ سب پہنچ جاتے ہیں مگر جو وکٹمز ہوتے نا وہ دنیا کو ہلا دیتے کیونکہ ان کے اوپر بیترہ ہوتا ہے وہ lead بھی کر رہے ہوتے movement تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان کی اتنی strong lobby ہے کہ ہمارا جو اصل true moderate face ہے کشمیر movement کا وہ دنیا کے سامنے ہندوستان برداشت نہیں کر سکتا تو جب میں آسلو گئی ہوں مجھے guard of honor دیا ہے وہاں کی کوئی نے پاکستان کی prime minister کو تو نہیں ملا because i was representing a cause میں نے کشمیر کی عورتوں کی painting present کی جو میں نے خود بنائی تھی مگر اس بات کا کیونکہ ہماری struggle جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ جن لوگوں کا link بھی نہ ہو کشمیر cause سے وہ بھی پہنچے ہوتے ایوانوں میں دنیا بھر کے بولنا بھی نہیں ان کو آتا نہ ان کا passion ہوتا ہے نہ ان کے اندر وہ درد ہوتا ہے وہ بھی بول رہے ہوتے تو impact نہیں پڑتا اس طرح جس طرح آہے تمیمی یورپین پارلمنٹ میں جاتی ہے دنیا ہیل جاتی ہے وہ بچی جو ہے اس سے ہلا کے رکھ دیا ہے تو وہ چیزیں ابھی بھی جو یورپین پارلمنٹ کا وقت آیا ہوتا وہ جب گھر پر آئے تھے they were all crying جب انہوں نے رزیہ کو دیکھا رزیہ نے خود ان کو بتایا میری بیٹی نے کیا ہوئے لارڈ نظیر صاحب کو بھی پتا ہے رزیہ سلطانہ رزیہ سلطانہ ان وہ خود بول رہی تھی بچے تو ملک صاحب کی بیٹی کا نام ہے رزیہ سلطانہ اور یہ کیس کی کیا سگنیفیکنس ہے اچھا جنرل صاحب چلیں یہ تو ہم دیکھیں گے ستائیس اکتوبر کو لندن میں ایک بڑا مزاہرہ لارڈ صاحب نے دعوت دے دیا لوگوں کو جانا چاہیے اور وہاں کے لوگ بھی آئیں گے لیکن ستائیس اکتوبر کو اگر اسی دن اسلامباد میں پارلمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہو اور اس سے وزیراعظم عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہو کوئی نہیں نہیں روکے گا ان کو یہ تو کر سکتے ہیں نا وہ نہیں جی یہ تو اب بھی ان کو دیکھیں جس طرح کی دھمکیاں آئیں تھیں یہ ایک جہتی کا اظہار کرنا کلیکٹیو وزڈم یوز کرنا یہ ہمارا ٹول ہونے چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں ڈیموکرائٹک گورنمنٹس رکھی ہوئی ہیں الیکٹ ہو کے آتی ہیں تو یہ ہم ان کو اگر اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر لا کے استعمال نہیں کرتے تو بیکار ہے پھر آپ کی وہ دیموکریسی تو آپ کے کام نہ آئی سو وہ بھی ستائیس اکتوبر کو بھی جلسہ کریں وہ کریں ایک پارلیمنٹ کا جانٹ سیشن کریں اور اب بھی جو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کا جانٹ سیشن کر کے ایک مشترکہ جواب جانا چاہیے ہماری حکومت کی طرف سے اور پوری پلیٹیکل ہماری الیٹ کی طرف سے پلیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ یہ کاؤز نہ ستر سالوں میں ہم چھوڑ سکے ہیں نہ آئندہ چھوٹے گا لہذا ہمیں دھمکیاں دینے کی بجائے اکل کرو اور اس کو حل کرو مسئلہ اچھا راجہ فاروق عدر صاحب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کیا یہ پاسیبل ہے کہ آزاد جمہو کشمیر کی جو قانون سا اسمبلی ہے اس کا ایک ہنگامی جلاس بلائے جائے اور وہ بھی یہ جو گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے اسی کی روشنی میں آپ بھی نہ صرف ایک قرارداد منظور کریں جو حالی میں بھارت کی طرف سے جاریت کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ پاکستان سے بھی مطالبہ کریں کہ وہ بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں اور اس میں آپ یہ بھی قرارداد منظور کریں کہ آپ پوری دنیا میں لیڈ کریں گے جو مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے سارے آزادشن کے پولیٹیشن سے کہا تھا کہ آپ آگے چلیں میں آپ کی جوتے اٹھا کر پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں آگے آپ لیڈ کریں کہ یتیق صاحب کریں کہ لطیف حقبر صاحب کریں سلطان محمود صاحب کریں ترابی صاحب کریں ہمیں کٹھے کوئی نارت ہمارکہ میں کرے کوئی برسل میں کرے کوئی پیرس میں کرے کوئی اپنا اس میں لندن میں کرے میں ہر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں لارد نزیر صاحب کا شروع ظاہر میں کرتا ہے مشن صاحبہ بھی کرتی رہتی ہے تو میں نے آپ سے ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا تھا بات یہ کہ ان کشمیری کو اندوستان نہیں آگے آنے دیتا آپ ہمیں بھی اپنا مسئلہ پیش کرنے تو کشمیر کا مسئلہ کوئی پیش کرے گا ادھر جا کر جب تک آپ یہ جو خطہ ہے جس کو آپ نے ازاد حکومت اراصل جمعہ کشمیر اس کی کوئی ذمہ داری ہے اسوں پر بیٹھے جو بھی ہمارے تنگ ٹینک سے سٹیک وٹر بیٹھے ازاد شمیر کی کوئی ذمہ داری ہے ڈالے ویسے کھانے پینے کے لیے مجھے وزیراعظم رکھا ہوا تو پھر میرا کیا فائدہ ہے ساری زندگی کا کہ اگر جو میرا اصل مسئلہ اللہ ہو سکا تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ذمہ داری ہے اسوں پر بیٹھے ہمیں آگے کریں آپ ہمارے پیچھے رہے انشاءاللہ کاللہ مندوستان کو پچھاڑ کے دکھائیں گے آپ کو دنیا کے سامنے دیکھیں اب وہ جنرل صاحب وہ کہہ رہے ہیں یا بھائی مجھے آگے لگاؤ وہ آگے لگنے کے لیے تیار ہیں یہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے اگر ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے آہ راجہ فاغل صاحب تیار ہیں تو بلکل ہمیں ان پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پوری طرح اور وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے مجھے امید ہے کہ ازاد کشمیر کی اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہیں بلکل راجہ صاحب بلکہ تجیز بنائیں کہ کس طرح کی سپورٹ کیسے چاہیے اور اس کے لیے نہ سکر ہم لابنگ کریں گے بلکہ میرا خیال ہے جو بھی مقتدر ہلکیں ان کے اوپر آواز اکھائیں گے آپ بھی تو ایک سروسمن سوسائٹی کے سمرا ہے پریزنٹ تو اس کا اور اس کے اتنے میمبر ہیں اس میں تقریب تیتیس لاکھ کے قریب میمبر تیتیس لاکھ تو اگر ان اس میں صرف ایک لاکھ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں جنرل صاحب آپ سے ملو گا چلیں بہت بہت شکریہ لارڈ نزیر صاحب امجر شویب صاحب مشال ملک صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب وزیراعظم ازاد کشمیر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو ہم نے آج گفتگو کی ہے اس ایک نکتے بھی کی ہے کہ کشمیر میں بلڈ شیٹ پہلے بھی تھا لیکن اب تو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ بلڈ شیٹ بڑھنے والا ہے اور بھارتی آرمی چیف بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس پہ صرف مزمتی بیانات سے اور قراردادوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا صرف حکومت کو نہیں آپوزیشن کو بھی اس معاملے پہ عملی اقدامات کرنے ہیں اور سب کو ملتحد ہو کے ایک موقف اختیار کرنے ہیں جو صرف اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور میں نظر نہ آئے بلکہ وہ لندن میں اور نیو یارک میں اور برسلز میں بھی نظر آئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ میں نے ان سے ریلوے والوں سے کہا ہے کہ آپ سٹڈی کریں مجھے دیجئے